سو یہ question ہے 0.9999 کوئی بھی آج ہے تو اس کو ہم equal to 1 کیسے کہتے ہیں کیوں ہوتا ہے تو اس کو ہم proof کرتے ہیں کہ 0.99 is equal to 1 how ہم کرتے ہیں let x is equal to 0.9999 اب ہم کرتے ہیں کہ 10 multiply کرتے ہیں each side پہ تو 10x is equal to جب ہم ہمیں پتا ہے کہ 10 اس سے multiply کریں گے تو fraction ہمارے پاس ایک decimal آگے جلی جائے گی تو ہمارے پاس آئے گا 9.9999 up to 0 and now ہم اگر x کو subtract کریں both side پہ تو ہمیں پتا ہے کہ x تو اس کے برابر ہے تو x ہم یہاں پہ subtract کرتے ہیں x and ہم دوسری side پہ بھی x کو subtract رہتے ہیں mean to say 0.9999 up to 0 تو یہ ہمارے پاس fraction کے بعد والی رقم اس سے subtract ہو جاتی ہے جبکہ 10x میں سے x کیا تو 9x 9x is equal to 9 now both divided by 9 x is equal to 1 10x is equal to 1 10x is equal to 9x is equal to 100% 10x is equal to 100% 25%� oming دوسری déc excuse ہم چیزیں ہم